بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خریہ سے ہوں گے اور ہماری ہمیشہ ہی دعا ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہمیشہ بلکل خوش رہے نظر اگر آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اب لوگوں فیل ہو رہا ہوگا میرے فیس ایکسپریشن سے آج الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کسی کی وجہ سے میرے تھرو اللہ پاک پانچ فیملیز کے چہروں پہ مسکرات لانے والے ہیں آج الحمدللہ الحمدللہ آج ہم اس ویڈیو میں پانچ فیملیز کو ایک مہینے کا راشن پروائیڈ کرنے والے ہیں ایک مہینے کا راشن پلس ساتھ میں کچھ کیش الحمدللہ ہماری آپی جی ہیں جن کا تعلق یو ایس ایسی ہے اور وہ مسلسل تین مہینے سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں مجھے اپنی امانتیں سومتی ہیں اور میں وہ امانتیں ڈیزرونگ فیملیز تک مستحق لوگوں تک جا کے پہنچاتا ہوں الحمدللہ تو یہ مسلسل کام یہ تین مہینے سے چل رہا ہے آج الحمدللہ پھر سے وہ ایک دن ہے جس میں ہم پانچ فیملیز کے گھر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے راشن دیں گے اللہ پاک ہمارے آپی جان کو بہت زیادہ خوش رکھیں اللہ پاک ان کے مال میں ان کے رزق میں برکت اتا فرمائے اور ہمیشہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جن کے پاس رو سے افطاری کے لئے کوچھ نہیں ہوتا سہری ٹائم کھانے کے لئے کوچھ نہیں ہوتا اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ فیملیز تک راشن پہنچا سکے ماہ رمضان میں ہمارا انشاءاللہ ٹارگٹ ہوگا کافی ساری فیملیز کے لئے آسانیہ پیدا کرنا ان کو ایک مہینے کا راشن دینا روزہ افطاری کروانا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی کافی ساری پریشانیاں ختم کریں گے انشاءاللہ ان کو ایک مہینے کا راشن دے کے نظر نکرہ ماہ رمضان آگا رہا ہے ماہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے اور جس میں تمام ہمارے امت مسلمہ تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو جو غریب فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس روزہ رکھنے کے لئے اور سہری کے لئے کھانے پینے کے لئے راشن نہیں ہوتا تو الحمدللہ ہمارا نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے جو ہمارا نیکسٹ پلان ہے وہ ماہ رمضان ہے انشاءاللہ ابھی ماہ رمضان میں سے اٹھارہ بیس دن رہتے ہیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی بھی آمد آمد ہے اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے غریب لوگ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے چہرے پر مسکرات لانا چاہتے ہیں ان کا پورا ماہ رمضان اچھا گزروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم مجھ سے کھنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم ماہ رمضان میں انشاءاللہ انشاءاللہ کافی سارے فیملیز کو پانچ نہیں دس نہیں پندرہ نہیں انشاءاللہ ہم کافی سارے فیملیز کو راشن پروائیڈ کریں گے ان کا روزہ افتار کروائیں گے سہرک کے لئے ان کا راشن کا بد دواز کریں گے انشاءاللہ تو جو بھی اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے ہمارے ساتھ میل کی کام کرنا چاہتا ہے آپ لوگ مجھ سے کھنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈسر امبر سکرین پر چل رہا ہے تو آئیے جی چلتے ہیں آج الحمدللہ آپ ہی جے کی طرف سے پانچ فیملیز کے لئے راشن ہم ان تک ڈیلیور کرتے ہیں آئیے جی ہمارے ساتھ ناظرین اکرام یہ ہماری پہلی فیملی پہلی فیملی میں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا ان کی سٹوری میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھی جس میں چار بچے شامل ہیں ان کی ماں باپ نہیں ہے جب ان کے اببو جان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کے امی جان نے دوسری شادی کر لی اور وہ چلے گئی تھی ان کی سٹوری میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھی اور ان میں ہمارے ایک بڑی بہن بھی تھی جن کے اب شادی ہو چکی ہے میں جب لاسٹ ٹیم یہاں پہ آیا تھا جہاں سے وہ ڈیلی کا تین سے چار سو کما کے آتا ہے اور اپنے ان مسہوم یتیم چھوڑے چھوڑے بچوں کی پرورش کرتا ہے وہ اب جو ہے ساری کفالت ان کی دادی جان کر رہی ہیں دادی جان ان کی پاس ہی ہوتی ہیں اسی روم میں ان کے ساتھ اس ہوتی ہیں اب لوگوں کو بتایا جب ماں باپ نہ رہے ہیں تو پیچھے اگر دادی زندہ ہو تو بچوں کی جو پرورش ہے وہ دادی جان ہی کرتی ہے دادی جان ماں اور باپ دونوں کا رول سر انجام دے رہی ہیں ناظرین اکرام تیسرا مانت ہے ہم ان کو راشن دے رہے ہیں ہر ماہ ہم ان کو راشن دیتے ہیں اور آپی جان نے یہ وعدہ کیا ہے ان کے جو بھائی ہیں جن کے عمر تیرہ سے چودہ سال ہے آپی جان نے کہا کہ میں ان کے لئے کچھ کروں گی مطلب ان کو میں ایسا بیزنس ارینج کر کے دوں گی جس سے یہ جو ہے وہ اپنی کفالت خود ارام سے کر سکیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا بھی بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن آج ہمیشہ کی طرح ان کے لئے ایک مہینے کا راشن میں لے کے آئے تھا باقی ہم دادی جان سے بات کرتے ہیں کیسی گزر رہی ہے زندگی اسلام علیکم دادی جی مالیکم سلام کیا حال ہے ٹھیک ہی ہے جی ہاں میں ہوں خوش آئی سا اللہ تا قدرے دے اللہ نے زندگی رکھے بچے دی میں نے بچے دی اللہ نے زندگی رکھے میں کوئی کوٹھا بڑھو آنے مانتا ہوں نے شکریہ پڑھ سا میں شکریہ پڑھ سا بچے دے کوٹھا دھتھائے جاتیم بچے میں نے پتر دے میرا گھر دا گھر برباد تھی اللہ نے کدرے دے اللہ نے زندگی رکھے بچے دی آپ نے زندگی وانے وست آباد میں نے نہیں کہنی کہ بچے نہیں نگا تارس کرے اللہ نے کدرے دے اللہ نے کدرے دے اممہ جی یہ کہنے کہ یہ جو روم ہے یہ روم جو وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اوپر سے بارش کا پانی بھی اندر آتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دادے جان اسی چیز کے لئے جو وہ رو رہی ہیں میرے چھوڑے چھوڑے یتیم بچے ہیں ان کے لئے مزیادہ کافی پریشان ہوتی ہوں تو اگر یہ روم نیا بن جا تو میری جو ہے وہ بہت ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی اممہ جی اچھا یہ جو راشن کا انتظام ہونا یہ ایک ہماری آپی ہے بار سے یو ایسے سے آپ نے ان کے لئے دعائیں کرنی ہے بہت زیادہ اچھا اممہ جی آپ نے ہماری آپی کے لئے بہت دعائیں کرنی ہے یو ایسے سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ہر مہنی آپ کے لئے الحمدللہ اس بار پھر بھی راشن اور یہ تین ہزار ایک مہنے کا راشن اور یہ تین ہزار ان کے لئے ان کے لئے آپ نے دعائیں کرنی ہے دعائیں کرنی ہے ہر مسلمان کو اللہ کو دعائیں کرنی ہے زندگی دعائیں ہوئے بچے نالا بات تشاد ہوئے مال رز کے چھو برکت پاوے اللہ پاک سائدی بچے برکت پاوے ناظرین اگرام ابھی ہم آج ہو کے اپنے دوسری فیملی کے پاس ہمارے پاس ہماری عماج بیٹھے ہیں اور ساتھ میں ہمارے تین مسلم بچے بیٹھے ہیں یہ ان کی تین بیٹی ہیں ان کا بیٹا ہے جو ہے وہ کوئی نہیں تھا کافی زیادہ کریٹیکل سیچویشن سے گزر رہے تھے جب ہم لازٹ ٹائم یہاں پہ آئے تھے تو ہماری عماج جی رو رہی تھی کافی زیادہ رو رہی تھی کیونکہ سردیاں ابھی بھی چل رہی ہیں پاکستان میں اور ان کے پاؤں میں ابھی تک دیکھیں شوز تک نہیں ہے اور کپڑے جو ہے وہ بھی پھٹے پوراں ہیں ان کے حالات زیادہ کافی کریٹیکل تھے اس لئے جی ہم ایک دوہ پھر اپنی دوسری فیملی کو پاس ان کے امانت لے کے پہنچ چکے ہیں تو ابھی ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کو کیسا لگ رہا ہے اسلام علیکم والیکم سلام امہ جی کیا حال ٹھیک ہی وے خیرے شکر اللہ داتار سے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں ہمارے آنے سے پہلے آپ کی گھر راشن تھا ماشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے انتظام ان کے لئے ہو گیا ہے ہمارے آنے سے پہلے ان کے گھر راشن نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے دیکھیں کیسے ان کی سن لیا ہے اور غیبی مدد کیا ہے اچھا امہ جی ہمارے آپ ہی ہیں جو کہ یو ایسے میں رہتی ہیں تو آپ نے ان کے لئے دھیر سارے دعائیں کرنی ہے اور الحمدللہ ایک مہینے کے راشن کے ساتھ آپ نے آبی جی کے لئے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے ناظرین اگرام ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے تیسری فیملی کے پاس اور ہمارے پاس ہمارے سناولہ بھائی ہیں اور یہ کافی بیمار رہتے ہیں اس عمر میں یہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں آپ کو ان کے شکل سے بھی لگ رہا ہوگا ان کی جو غزا والی نالینا وہ بہت ویک ہے جس کی وجہ سے یہ بہت کم کھانا کھاتے ہیں اور اس کی سیال بھی ابھی بھی ان کی میڈیسن چل دی ہے میڈیسن کھاتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں اگر نہ کھاتے ہیں تو یہ بیمار پڑ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں جب یہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کی جو بچوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ابھی یہ دوائیہ لے رہے ہیں میڈیسن لے رہے ہیں چلتے پھیلتے تھوڑی بہت اگر چھوڑی موڑی کنی سے مزدوری مل جاتی ہے تو اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تین ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی بڑی بیٹی یہ ہے اور دو ان کے بیٹے ہیں سکول بھی ماشاءاللہ سے جاتی ہیں اور ان کا سارا خرچ جو ہے وہ ان کے ذمہ ہے کچھ نہ کچھ کر کے یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں میرات مزدوری کرتے ہیں اور الحمدلہ الحمدللہ دوسرا مہینہ ہے لاسٹ ٹیم پھی ہم نے ان کو لاسٹ منت بھی ہم نے ان کو دس ہزار دیا تھا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ آپ کے لئے دس ہزار اس کو گن لے پہلے تو آپ اس کو پہلے گن لے آپ ایک کو گن گنو گن گن سو اے پانچ ہزار اے ہک ہزار اے چھی ہزار تھی گیا اے سات اے آٹھ اے نو اے ڈا ڈا ہزار خوش ہی دیکھے نا خوش ہے اللہ ہم دے جے جے اللہ ہم بابات بے رکھے حضرین اکرام ہمارا اس فیملی کو پورا کیش دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ باقی جو فیملیز ہیں ہم ان کو راشن دیتے ہیں اور کچھ کو پیسے دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے مطابق اپنا خارج کریں لیکن ان کی پورے ایک کمپلیٹ فیملی ہے حضرین بھی ساتھ ہے ہمارا سنولہ بھائی یہ بھی بیمار رہتے ہیں انہوں نے اپنے بھی میڈیسن لینی ہوتی ہے بچوں کی بھی پرورش کرنی ہوتی ہے اس حساب سے گھر کو چلانا ہوتا ہے سربراہ یہی ہے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ بیواؤں کو جا کے ہم جو بیواؤں ہوتی ہیں ان کو جا کے آدھا راشن دیتے ہیں آدھا پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ ایک تو گھر سے باہر بینا نکلیں سعودہ سمان لینے کے لیے دوسرا گھر میں رہیں اور کچھ اپنے ضروریات پوری کریں لیکن سنولہ بھائی ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھر پورے کی کفالت کر رہے ہیں تو اس لئے ہم ان کو قیش دیتے رہتے ہیں تاکہ اپنے طریقے سے یہ فیملی کو مینج کر سکیں تو الحمدللہ جی یہ ہمارے پاس آج سات ہزار جو ہے وہ ہمارے بھائی کے لیے اسلام علیکم ایک کو گھن گن سو پہلے کاؤنٹ کر گنے نا کو سات ہزار چلیں جی چلیں ماشاءاللہ سات ہزار کی امانت تھی ان کے پاس جو کہ پہنچ چکی ہے اچھا آپ کتنا خوش ہیں ان پیس کو لے کے اللہ کا شکرہ الحمدللہ چلیں ہماری آپ ہی ہیں USA سے آپ نے ان کے لئے بہت ساری دعائیں کرنی ہے اللہ کو ماشاءاللہ اللہ زندگی رکھے اللہ ہونے بہتر کرے جائیں سارے نال بھی تعمل کی تائی بھی شکرانہ ادا کرتا انہوں بھی بھائی کا جو سام کی بھی ساربو کی جائیں کو پوچھا ہے بھائی جانونی میاربانین دوستان کی ہر خوشی کی ہر نصیب کی اللہ اللہ دکھ نہ دے خدا ماشاءاللہ کس طرح جہاں وہ دعائیں دے رہے ہیں اور ہماری آپ ہی کو بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں یقین کریں ان کے خوشی پر مسکرہات کی میں ویلیو آپ کو نہیں بتا سکتا سنواللہ بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور جا کیا حکم کریں حکم یہ ہے کچھ یہ بھی ایک اینیو سکیڈل بھائی لاسانج کا دروازہ بھی اچھات ہے اچھا یہ واش روم ہے آپ اس کا دروازہ نہیں ہے چھت تک نہیں ہے اچھا یہ ان کا واش روم ہے اور ان کی بیوی بچے پوری فیملی ہیں ماشاءاللہ بھی نلکہ دیکھیں اچھا وارٹر پام بھی وارٹر پام دکھائیں وارٹر پام بلکل ٹوٹا ہوئے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میں اپنے کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں مطلب بلکل یہاں سے اکھڑا ہوئا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو چلانے میں اس کا پانی نکالنے میں وارٹر پام اور واش روم کے چھت اور اس کا اگر دروازہ لگ جانا تو ان کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی پانی ایک نعمت ہے اور یہ ایک صدقہ جاری ہے اگر ہم کہیں پہ وارٹر پامپ لگ بہت دیں تو جب تک ان کے بچے ان کی پوری فیملی پانی پیتے رہ گی یہاں سے پانی یوز ہوتا رہے گا تب تک اب لوگوں کو سواب ملتا رہے گا اسلام علیکم بابا جی کیا حال چھوائی ہیں نظرین نے کہنا ابھی میں آجکوں ہوں اپنی چوتھی فیملی کے پاس الحمدللہ اور یہ ہمارے بابا جی ہیں جو کہ وہ اس مکان میں رہتے ہیں وہ چھوڑ سا کچھ ہے گھر کھڑا ہے وہاں پہ یہ رہتے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے جو ایک ہی بیٹا تھا جو کہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ خوش ہے وہ ان سے الگ رہتے ہیں تو بابا جی اور امہ جی اکیلے رہتے ہیں اسی روم میں یہ کچھی سی چھوڑ سی کوٹھڑی ہے اور بابا جی نے لازٹ ٹیم انفیکٹ ہر مہینے کیونکہ ہم ان کو الحمدللہ ہر مہینے دیتے ہیں تو لاسٹ ٹیم بھی ہم نے ان کو دیا تھا بابا جی بھی ہر مہینے ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے نا یہ کمرہ ہے اس کو چینج کر دیں اس میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک وہ بھی ان کے لئے آسانی پیدا کریں گے انشاءاللہ اور ابھی جی الحمدللہ پھر سے ہر ماہ کے طرح پھر سے الحمدللہ ان کے پاس ہم راشن لے کے آئے ہیں بابا جی سے پوچھتے ہیں کتنا خوش ہیں وہ ہمارے آنے سے پہلے ان کے گھر راشن تھا یا نہیں تھا اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیا حال ہیں ٹھیک ہی بھی دعائیں کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا جی ایک تھا تھوڑے واسر راشن الحمدللہ سارے کنوں ایک امانہ تھی تھوڑے تک پوچھوا دیتی ہے ہمارے آنے سے پہلے مطلب ہمیں تقریبا یہاں پہ بابا جی کے ساتھ تین مہینوں ہو گئے ہیں ہمارے آنے سے پہلے بابا جی جو ہے وہ بڑے مشکل سے گزارہ کرتے تھے لیکن جیسے ہی ہم نے یہاں پہ الحمدلللہ منثلی راشن لگایا ہے اب یہاں پہ میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا یہاں پہ میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہماری آپ ہی ہیں جو کہ یو ایس ایس ہیں انہوں نے اتنا دور بیٹھ کے ان فیملیز کے لئے کتنی بڑی آسانی پیدا کر دی کہتے ہیں کہ آپ فرش والوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ پاک عرش پہ بیٹھ کے آبلوں کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا ہمارے آنے کے بعد الحمدللہ بابا جی آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں خوشحال سے زندگی خوشحال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہر مہینے دل سے نا اس ویڈیوشن میں دل سے خوشیاں اور دل سے دعایں نکلتی ہیں تو الحمدللہ ہمارے آپ ہی جو ہیں وہ بہت زیادہ لگی ہیں جو کہ ان مصوم مظلوم بابا جی کی اممہ جی کی جو دعایں وہ سمیٹ رہی ہیں اے پیسے گینڈ گھنو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہزار ایک ہزار ایک دو ہزار ایک ترہ ہزار الحمدللہ ایک مہنے گراشن اور تین ہزار ہم نے ان تک ڈیلیور کر دی ہے بابا جی کتنا خوشی ہوئے بڑے خوش ہیں بڑے خوش ہیں بڑے خوش ہیں دعائیں پر نئے اپنا وقت دیروٹی کھابا سوں کہیں کہ نہ مقصوم بلکل دیکھیں اللہ پاک آپ کی امداد کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے یہ سارا کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہا ہے ہماری آپی جی ہیں بابا جی ساری آپی ہیں یو ایس اے سے باہر ملک سے ہیں تو آپ نے ان کے لئے کافی دعائیں کرنی ہے یہ سارا کچھ آپ کے لئے آپی ہی کر رہی ہیں تو آپ نے ان کے لئے دعائیں کرنی ہے بہت زیادہ میں آپ موساج ہماری بچ بند اللہ سے کٹی ہوئی ہے میں ٹور سور سنگدہ گانی آسرے دیکھ بندے میں گٹو رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابا جی جو وہ ڈیسیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹانگ بابا جی بلکل کٹی ہوئے ناظرین اکرام اسلام علیکم ابھی میں آ چکا ہوں اپنی پیانچمی فیملی کے پاس اور ہمارے پاس ایک ہمارے بیوہ باجی موجود ہے جن کے ہزبنڈ کی ڈیتھ تقریباً تین سال پہلے ہو گئی تھی ان کے ہزبنڈ کا نام تھا زفر اقبال جن کی تین سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے تین سال سے یہ اس مسوم چھوڑ چھوڑے بچے جو ہیں وہ لا وارس ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اور دوسری بات مبلغ بتاتا ہوں یہ اسی ٹینٹ میں رہتے ہیں یہ ٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آج کل پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ ہو چکا ہے شروع اور جس کی وجہ سے پھر بھی یہ اپنے مسوم دو بیٹوں اور تین بیٹیوں کے ساتھ اسی ٹینٹ میں رہتی ہے ان کی جو چھوڑ چھوڑی بیٹی ہے وہ ایک چھوڑا بیٹا ہے اور یہ مسوم دیکھیں چھوڑ چھوڑے بچے ہیں ان کی ابھی طویعت خراب ہے ان کا بڑا بیٹا یہ ہے اب یہ کمانے کے لیکن نہیں ہے ان کی عمر جب وہ پڑھنے کی ہے لیکن کچھ نہ ہونے کی وجہ سے کئی سے انکم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے بچوں کو پڑھا تک نہیں رہی گھاری ہوتی ہیں ہماری باجی جو وہ مزدوری کرتی ہیں کبھی کسی فصل میں کبھی کسی کھیتی بڑی کر لیتی ہیں اگر مزدوری گھر کے آس پاس مل جائے تو یہ مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچیں چلا رہی ہیں اسی ٹینٹ میں رہتی ہیں مکان ان کا بلکل نہیں ہے ایک ہے اس کی بلکل چھت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وہ نکارہ ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کو چھت کی شدید ضرورت ہے لیکن الحمدللہ ان کے لئے ایک مہینے کا راشن کا انتظام تو ہو گیا اور ساتھ میں یہ تھوڑا بہت کیش بھی ہے ابھی ہم ان کو کیش بھی دیتی ہیں یہ لیں باجی یہ آپ کی امانت اور ساتھ میں ایک مہینے کا راشن تو اچھا باجی دس سو کتنے خوشی تھے یہ تو کو بہت خوشی تھے یہ پی سارے کلو راشن کہنا ہے کشہ کہنا ہے میں مزدوری کرنی آمین اللہ انہوں نے خود رہ دے وے انہیں ساری حال کی دیئے اللہ انہیں لیے زندگی رکھے آمین آمین ہماری آپ ہی ہیں جن کا تعلق یو ایس ایسی ہے وہ آپ کے لئے اتنا سوچتی ہیں آپ کے بارے میں اتنا کرتی ہیں ان کے لئے آپ نے لازمی دعائیں کرنی ہے باقی آپ کی کون سے مسائل ہیں ابھی بھائیہ سادے مسائل ہیں کہ میرا کمرہ کہنی واش روم کہنی بارشے نموسوں میں تنگ زلیل تھین ہیں سردی پون دیئے بارشوں میں چند سارا بزمان ساب شاہ پوس بین دیئے بلکل تو بارشوں میں بے شک اب یہ بچے چھوڑ چھوڑ بچے کہاں پہ جائیں اللہ پاک ان کو احمد دیں اس مشکل حالات میں ان کو سروائیو کرنے کی اور ہماری جو باجی ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے چھوڑ چھوڑ بچوں کو سروائیو کروا رہی ہیں اور خود بھی کر رہی ہیں اس مہنگائی کے علامے پاک سارے میں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو حوپ سے امید ہے کہ آپ لوگ ان کی ریکویسٹ سنیں گے ان کو ایک کمرہ دیں گے واشروم تک نہیں ہے تو خیر اللہ پا خیر کریں گے انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھے کے لئے ہوگا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند دے ہوگی ملتے ہیں پھر لگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ بہت سے خیار رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں